السلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج میں ان تمام دوستوں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سٹک ہو چکے ہیں جو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں پھس چکے ہیں اور وہ قوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں وہ اپنے زندگی میں کام سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار بس ہو چکی ہے میری میرے سے نہیں ہو پائے گا میری بس ہو چکی ہے میرے سے اور محنت نہیں ہو پائیں تو میرا آج ان تمام ایسے دوستوں سے مخاطب ہوں جو اپنی لائف میں یا اپنی زندگی کسی بھی ایسے فیس میں آ چکے ہیں کہ جس میں وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں پیچھے مت ہٹنا یار پیچھے مت ہٹنا مت رکنا اس زندگی میں اس لائف میں مشکل حالات آتے ہیں اور وہ آئیں گے بہت محنت کرنا ایفرٹ یہ تمہاری ہے اس بات کو تم سمجھو ریلائز کرو اور کرتے رہو زندگی میں سورج کی روشنی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بارش کی بھی ضرورت ہے اور وہ بارش ہمیشہ اندھیرے میں ہی آئے گی وہ بارش اسی وقت آئے گی جب سورج نہیں ہوگا اور اس کی تمہیں ضرورت ہے سو میرے وہ ساتھی جو آج اپنی زندگی میں سمجھ چکے ہیں کہ یار میری بس میں بس ہو چکی ہے میں اسے نہیں ہوگا اور کا مت کرنا یار ایسا ہے پلیز مت پیچھے ہٹنا تم آج یہ سمجھو اس بات کو تم ایفرٹ کرو گے اور تمہیں ایفرٹ کرنی ہے تمہیں اپنی لائف کو خوبصورت بنانا ہے آؤٹ کلاس بنانا ہے so you have to work hard you have to work hard work hard مت رکنا مت رکنا مت رکنا don't care کہ لوگ کیا کہتے ہیں don't even care کہ کیا بنے گا تمہارا ایم سیٹ ہے تمہارا ٹارگٹ سیٹ ہے تو then go for it and then go and achieve your target achieve your goal مشکل ہے پتہ ہے لگے گا تمہیں زندگی میں یہ ریلائز ہوگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں مجھے یہ چیز نہیں مل پائے گی میں اس چیز کے لیے قابل نہیں ہوں لیکن نہیں تم اس چیز کے لیے قابل ہو جس کو تم نے حاصل کرنے کا سوچ لیا ہے اگر تم نے سوچ لیا اس کو اور یقین کرو کہ وہ تم اپنی لائف میں حاصل کر بھی پاؤ گے بس ایک روکیسٹ کہ پیچھے مٹھٹنا یار یہ تمہاری زندگی ہے achieve کرو target کو اور end تک جاؤ جاؤ اس کو end تک حاصل کرنے کے لیے جاہے جو مرضی ہو جائے اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی difficulty وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا بیچ میں گئے گا وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوگے تم disheart ہو جاؤ گے یہ سب سے بڑی difficulty ہے اور اگر تم نے اس وقت اپنے آپ پر قابو پا لیا اس وقت اپنی اس difficulty کو جو تمہارے دماغ میں آئی کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا اگر تم نے اس بات پر قابو پا لیا تو یقین کرو تم اپنی زندگی کا target اچیو کر لو تاییو